لکن اللہ کے نبی کو چھوڑا تو کتھیں کھانے پڑے سب سے پہلا جو برکر حدیث ہوا اسرم جہراج پوری عبداللہ چکرالوی کے بعد اس کی بیٹی کہیں باگی گھر سے دو چار ماہ بعد ملی کہ تو کہوں ہے کہ میں فران کے پاس رہتی ہوں لکاہ کیا ہے کہ ہاں گواہ کون سے تھے کہ گواہ کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں وہ تو حدیث کی بات ہے میں حدیث کو بانتی نہیں جیسے آدم اور ہوا کٹھے رہتے تھے ہم دو آدمی کٹھے رہتے تھے نہ عجاب ہے نہ قبول ہے نہ گواہ ہے تو دیکھو نا انکار حدیث کا مطلب پہلے گاروی اس کا اثر یہ ہوا تو اس لیے یہ فطرے جو ہیں اب دیکھئے اہل حدیث میں جو نفذ حدیث ہے اس کو سمجھے طلبہ حضرات بھی بہتے ہیں محدشین حدیث سرد کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں امام مقاری کہتے ہیں کہ مجی علی بن مدینی نے حرگات سنائی وہ کہتے ہیں صفحان بن ویادہ نے وہ کہتے ہیں زہری نے وہ کہتے ہیں محمود بن ربی نے وہ کہتے ہیں حضرت عبادہ بن ثابت نے لا صلاحة لبن لم یقراب فاتحہ تل کتاب اب یہ جو چھے نام گلے ہیں اس کو محدشین سرد کہتے ہیں اور اسی کو حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث کا نفذ جو محدشین نے شروع کیا تھا اس کا مرہ تھا سرد والے کیا مرہ تھا سرد والے تو محدش اس کو کہتے ہیں جو ہر حدیث کی سرد جانتا ہو پھر ہر راوی کی حالات جانتا ہو یہ کم پیدا ہوا کس سے پڑا اس کے شاگرد کور کور سے ہے کم تک یہ اس کا حافظہ صحیح رہا کم اس کا حافظہ جو ہے وہ بگڑ گیا تو اتنی تفصیلات جو ہے جو جانتا ہے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ جب کہتے ہیں رواح البخاری جب کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث بخاری کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بخاری نے سرد سے اس کو روایت کیا ہے یہ حدیث مسلم کیا ہے کہ مسلم نے اس کو سرد سے روایت کیا ہے تو اب دیکھئے اہل حدیث کا لفظ جو تھا وہ ان حدیثیر کے لیے استعمال ہوتا تھا جو حدیثوں کی صندوں کے حافظ تھے اور ہر ہر راوی کے حالات کو پوری تفصیل سے جانتے تھے ایک دن ایک درزی مجھے کہنے لگا کہنے لگا کہ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ عربی ٹیچر ہے اور کام لے کے آتا تھا اب ان کو اشتہار لے آتا ہے ہے وہ غیر مکرنے کو اہل حدیث کہتا ہے اپنے آپ کو میں دیا دیا گیا تھا اس اپنے ملتا ہوں میں میرے کہا کسی بچے کو بھیج کر بجے بگوانا جب آ جائے بچا ایک آیا میں چلا گیا بیٹھا تھا اس نے تعارف کرایا میں نے کہا میرا تعارف نہ کرانا دو میرا دعا بھی بتانا اس نے کہا کہ یہ چوری صاحب بہت اچھے ہے عربی ٹیچر ہے پڑے لکھے آدمی ہے اور یہ اہلِ حدیث ہے اب میں نے بڑی خانی سے بھی اہلِ حدیث ہے کہ جی اہلِ حدیث ہے میں نے کہا یہ آپ بڑے حیران کیوں ہو گئے میں نے کہا اہلِ حدیث دو قسم کے ہوتے ہیں پتری آپ کونسی قسم کے دو قسم کے کیسے میں نے کہا ایک تو وہ اہلِ حدیث ہے جس کو ہر ہر حدیث کی سرد یاد ہو پھر ہر ہر رابی کے حالات یاد ہو ایسے جو اہلِ حدیث ہے ان کو وہ حدیث بھی کہتے ہیں اور اہلِ حدیث بھی کہتے ہیں تو آپ بھی وہی ہیں تو میں نے کہا دیکھو امام بخاری نے حمد اللہ تعالیٰ لے بغداد تشریف لے گئے تو محدشین نے ان کا امتحان لیا سو حدیثیں پیش کی جس کی سندے اور مطر بدن دیئے اس مطر کے سندے اس کے ساتھ لگا دی اس کی اس کے ساتھ لگا دی کچھ سندوں بھی گربر کر دی تو میں نے کہا اب بہتر تو یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں ایک حدیث پڑھو کہ اس کی سناؤ ایک سنن پڑھو کہ اس کا مطر سناؤ کونس ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ وہ حدیث ہیں اور آپ واقعی اہلِ حدیث ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا بعض شاگرد بنکل لکمے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا تو اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جہاں سے تجھے آتا وہی سے سنانے یہی ہوتا ہے اس لئے میں خود نہیں پوچھتا میں کہتا ہوں کہ تو پانچ حدیثیں مجھے سند کے ساتھ سنا اور پھر سند کے ہر راوی کے مجھے حالات سنا کہتا جی نہیں میں وہ اہلِ حدیث نہیں ہوں میں وہ اہلِ حدیث نہیں ہوں میں وہ اہلِ حدیث نہیں ہوں اچھا اس کا مطلب ہے تو دوسرا اہلِ حدیث ہے دوسرے کون ہوتے ہیں پھر کب وہ بیچارے اہل حدیث بنتے ہیں ہنفیوں کے ہن حلال جانور جو ہے اس میں بھی سات چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کو ان حرام چیزوں کے کھانے کا شوق ہوتا ہے اس لئے وہ اہل حدیث بن جاتے ہیں کہ چلو وہ حرام چیزیں کھایا کریں گے اس لئے میں رکھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہی اہلِ حدیث ہیں اب وہ حرام چیزیں جو کھاتے ہیں ہنفی طور پر نہیں کھاتے آپ طلب آبا بیٹھے آپ کو ساتھوں یاد ہے وہ تو بہرحال میں رکھا اس سے دو نشانیوں ارکی ہوتی دور سے پہچان ہوتی کہ یہ اہل دیث وہ ہے جو اہل دیث مانا محدی سے پہچان تو سند یاد ہو راوی یاد ہو اس کی یہ کہ چونکہ گرم چیزیں ہوتی ہیں کھاتے ہیں بہت زیادہ اس لئے دماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ٹانگیں بہت چوڑی کرتے ہیں تاکہ پسینہ وغیرہ سوکتا رہے اور ہوا لگتی رہے اور دوسرا یہ کہ وہ جو بخار اوپر کو چڑھتا ہے تو وہ سر پر کپڑا نہیں رکھ سکتے ہیں سر سے نگیں کھڑے ہوتے ہیں اور ٹانگیں خوب چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں یہ پتہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اہل حدیث محدیس کے معنی میں نہیں بلکہ یہ وہی حرام چیزیں کھانے والا اہل حدیث ہے ہے اس کے بعد وہ اٹھا اور باگ گیا بعد میں کوئی مہینہ بعد میں نے در سے پوچھا میں نے کہا وہ آتا نہیں کہتا وہ اس راستے نہیں گزرتا ہم تو کہتا کبھی آتا ہی نہیں اب دیکھئے نا یہ جو لفظ اہل حدیث یا محدیس کا لفظ ہے امام بخاری محدیس تھے نا سندی یاد تھی تو وہ اہل حدیث تھے یہ ایک علمی طبقے کے لیے ہے کس کے لیے علمی طبقے کے لیے اور بذبی فرقے کا نام نہیں تھا بذبی فرقے اور علمی طبقے میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بات گوھر سے سمجھے دیکھئے سندی جو ہے پڑا لکھا بھی سندی کہلاتا ہے آنپڑ بھی سندی کہلاتا ہے خاوزی سندی ہے بیوی بھی سندی ہے باپ بھی سندی ہے بیٹا بھی کیونکہ یہ بذبی نام ہے یہ پڑے ہوئے آنپڑ پر برابر استعمال ہوتا ہے لیکن شاکول عدیس صاحب جو ہے ان کی بیوی اگر پڑی نہیں ہی تو شاکول عدیس نہیں کلا سکتی ان کا بیٹا اگر پڑا ہوا نہیں تو شاکول عدیس ہے ڈاکٹر صاحب کی بیوی اگر ڈاکٹری نہیں پڑی ہی تو ڈاکٹر نہیں کلا سکتی اس کا بیٹا ڈاکٹری نہیں پڑا ہو تو ڈاکٹر شاکول عدیس وال فقہ کا بیٹا جو ہے یا بیوی وہ شاکول عدیس وال فقہ نہیں کلا سکتی کیونکہ جو وہ علم حاصل کرے گا اس کو کہا جائے گا تو جب عدیس کا لفظ محدث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو جو یہ علم حاصل کرے گا اس کو محدث کہا جائے گا عدیس کہا جائے گا اور کسی ان پڑ کو عدیس یا محدث نہیں کہا جائے گا تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ بذبی نام جو ہے وہ پڑے ہوئے ان پڑ دونوں پر استعمال ہوتا ہے اور علمی طبقے کا جو نام ہے وہ اس علم کے پڑھنے پر استعمال ہوتا ہے نہ پڑھنے پر استعمال نہیں ہوتا اس لیے میں نے پیر جھنڈے سے یہ چرم کیا تھا پیر جھنڈے کو کہ انگریز کے دور سے پہلے آپ کوری سلامی کتابوں میں سے ایک آدمی کا نام دکھا دیں جس نے حدیث پڑھی نہیں سندے نہیں جانتا ان پڑ ہے لیکن اس کو ایل حدیث کہا گیا تو پھر پتا چلے گا کہ ایل حدیث کسی بذبی فرقے کا نام تھا تو رکھا میں ایک لاکھ رپیہ فی نام دوں گا کہ انگریز سے پہلے یہ ہو کہ کسی ان پر کو ایل حدیث کہا گیا ہو لیکن یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے تو اس لیے جیسے اہل نے قرآن کہتے تھے حافظ کو آج تو حافظ کا مہنم بھی بدل گیا ہے پہلے حافظ کہتے تھے جس کو قرآن سارا یاد ہوتا ہے آج ہر اندے کو کہتے ہیں حافظ جی آگر کھا بس ملا بھی یاد نہ ہو ہر اندے جو انداز جرہ آج ہے میری حافظ جی بیٹھ جو حافظ جی پوچھے بس ملا یاد ہے نہیں تو جیسے ان پر اندے کو حافظ جی کہنا ایسی گیر مکلدوں کو اہل حدیث کہنا ہے بچاروں کو کسی حدیث کی نہ سردہ ہے نہ راویوں کے حالات یاد ہو تو اہل حدیث جو محدد شیل کے لیے اس کا معنی کیا ہے سردوں والے کیا معنی ہے سردوں والے اہل قرآن کا لفظ جو ہماری کتابوں میں ہے وہ ہے حفاظ قرآن جن کو قرآن خوب یاد ہو کوئی صحابی اس معنی میں اہل قرآن نہیں تھا کہ وہ نبی کی سنت کا مرکر ہو کوئی صحابی اس معنی میں اہل حدیث نہیں تھا کہ وہ فقہ کا انکار کرے اب جس طرح یہودی جو ہیں یہ کتاب لکھ کر نعم اللہ کا لگا دیتے تھے اسی طرح اب یہ بیچارے پرانی کتابوں سے نعم دیکھ کر رکھ لیتے ہیں فرقہ نیا ہوتا ہے نعم پرانی کتاب سے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے تو اس لیے یہ سارے دھوکے کے نام ہیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور آپ نے وہ درب چھوڑا دی وہی درب رکھا ہوگا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمارا نام کیا رکھا تھا جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے بیدار میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے چودری رات کے چاند کی طرح اور کچھ لوگ ہوگے جن کے چہرے سیاہ ہوگے تفسیر درے برسول میں اسی آیت کے نیچے حضرت عبو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ماں سے حدیث پاک ہے کہ صحابہ نے حضرت پاک سے پوچھا کہ حضرت جن کے چہرے میدان قیامت میں روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے فرمایا اہل سنت والجماعت کیا نام بتایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی تفسیر ابن کسیر میں یہی مذکور ہے کہ جن کے چہرے روشن ہوگے ان کا نام اہل سنت والجماعت ہے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ باجوں کے خطبات جو کنزل امال میں ہیں اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت پاک کے زمانے میں اہل سنت کہلاتے تھے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلہ میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا وہ تفسیر تاریخ کامل ابن عصیر میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے درانہ پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میں نے یہ بھی سنا حضرت فرما رہے تھے حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے پھون ہیں اور یہ بھی فرما رہے تھے حسن اور حسین دونوں بھائی اہل سنت ملجبات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو معلوم ہوا کہ اہل سنت نام جناب نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے اب یہ بیچارے اس نام یہ ان کو نام پسند نہیں آیا انہوں نے بلکہ وکٹوریا سے اہل حدیث نام رکھوا لیا بلکہ وکٹوریا سے اس کو درخواست دی کہ ہمارا نام اہل حدیث رکھ دیا جائے اب سوچنے کی بات ہے نام رکھنا آسان ہے یا نام کی مطابق کام کرنا اللہ نے آپ کو بیٹا دیا آپ نے نام رکھا محمد عمر کس کار سے کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ داری اسی جو شر جذبے سے کرے جس طرح حضرت عمر کرتے تھے اب فرقے کو اللہ کے نبی پاک کا رکھا ہوا نام ہی پسند نہیں آیا تو اگر وہ کہے کہ ہم نبی والے کام کرتے ہیں تو ہم ان کی یہ بات مرندے کے لئے تیار دیں اب ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت پاک نے فرمایا ہو کہ جو فقہ کا انکار کرے اس کو اہل حدیث کریں اور یہ فرقہ اہل حدیث جنت میں جائے گا یہ کہیں بھی اللہ کے نبی پاک کا ارشاد نہیں ہے تو جن کا دو بھی حدیث میں نہیں ان کو اہل حدیث کرانے کا حق کیا ہے مجھا رکھا یہ آپ کے کچھ رکے بھی ہیں رکوں کے بارے بھی ایک بات یاد رکھیں کہ جو موضوع شروع ہو اسی کے بارے رکا ہونے چاہیے مجھا رکھیں